اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدرچان کے ناظرین پروگرام اللہ کے دوست میں ایک بر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العزت جلال وعلا ہم سب کو ایسے اعمال بجال آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا اور آپ کا شمار اللہ کے پیارے بندوں میں اور اللہ کے دوستوں میں ہو جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے ارش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اور تین طرح کے وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے ارش کا سائے عطا فرمائے گا ان میں سے پہلا وہ شخص جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا اور تیسرا مجھ پر کسر سے درود پڑھنے والا اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں یہ آمال بجالانے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدیشن کے ناظرین اللہ کے پیارے بندے اور اللہ کے دوست اللہ رب العالمین کے اولیاء جن کی شہرت بھی ہوتی ہے لوگ انہیں نام سے پہچانتے ہیں جانتے ہیں اور دنیا سے پردہ فرمائے بظاہر وہ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدتیں ان کی محبتیں وہ داخل ہوتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ان سے اللہ محبت فرماتا ہے اور اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں جب اللہ محبت کسی سے فرمائے اور اللہ کسی کو اپنا دوست بنائے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبتوں کو داخل فرما دیتا ہے تو وہ اللہ کے اولیاء جن کی شہرتیں عام ہیں لوگ انہیں جانتے اور پہچانتے ہیں یہ ایک قسم اولیاء کی ہے اللہ کے پیارے بندوں کی ہے یا ہمیں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر اللہ کے ولی یا اللہ کا دوست یا اللہ کا پیارہ بندہ جب کہا جاتا ہے تو ہمارے عام تصورات میں اولیاء اکرام رحمہم اللہ یہ ان کی ذاتیں آتی ہیں بے شک یہ ایسا ہی ہے مگر اللہ کے دوست اور اللہ کے پیارے بندے یہ ان کی کوئی حد نہیں ہے یہ کوئی محدود افراد نہیں ہے متعین افراد نہیں ہیں بلکہ روح زمین پر پھیلے ہوئے وہ عام انسانوں میں بھی گویا کہ چھپے ہوئے عام تاجروں میں بھی چھپے ہوئے عام گلی محلوں میں رہنے والے عام مساجد کے اندر عبادتیں کر کے ان کو آباد کرنے والے روز مرہ کے اپنے معمولات چلانے والے ایسے بھی کئی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے اور وہ اللہ کے پیارے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں رب نے ان کی صفات کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے وہ کون سے لوگ جو اللہ کو پسند ہیں اللہ کو پیارے لگتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام قرآن پاک میں ان کی صفات کے بارے میں اتشاد فرماتا ہے آئیے کلام پاک کی وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ارشاد فرمایا اور وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے جو خوشحالی میں بھی صدقہ دیں اور تنگ دستی آ جائے ایسے موقع پر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ کی راہ میں صدقہ دیں یہ پہلی صفت ان اللہ کے محبوب بندوں کی بیان کی گئی مدنی چینل کے ناظرین عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب آدمی بڑا خوشحال ہوتا ہے اور آمدنی اس کی بعض اوقات سوچ سے بھی اس کے گمان سے بھی زیادہ آ رہی ہوتی ہے نفع ہی نفع ہے کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے بڑی برکت ہو جاتی ہے تو ایسے خوشنصیب ہیں جو ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اگر کوئی تنگی کا معاملہ آ جائے تو وہ پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کیونکہ خرچ کرنے کا تعلق یہ کسرت مال سے نہیں یہ دلی معاملہ ہے جس کا دل غنی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہی رہتا ہے اور بعد وہ جو مخصوص کنڈیشن مخصوص حالت میں ہی خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ نہیں وہ اپنے آتوں کو روک لیتے ہیں حالانکہ آدمی تنگ دستی کے علم میں بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو خرچ کر ہی سکتا ہے کسی پیاسے کو پانی بھی لا دے کسی کو کھانا ہی کھلا دے یعنی تھوڑا سا بھی خرچ کر دے صدقہ کر دے ایسا تو ممکن ہی ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ اسی خرچ کے بدولت اس آدمی کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے تو تنگی ہو یا خوشحالی ہو آج کل کے حساب سے لوگ جہاں ایک مشکل میں ہیں ایک وبائی امراض کے ٹینشنوں میں ہیں وہاں روزگار کے بھی مسائل ہیں وہاں کئی ایسے ہیں جو روز مرہ کی دھیاریوں کے حساب سے کمانے والے اپنے گھروں میں کھالی آتھ بیٹھے ہیں کئی کمپنیوں کے ملازمین ایسے ہیں جنہیں کمپنیوں کے مالکان نے یا کمپنی ہی بند ہوئی تو انہیں نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے بے روزگاری ہو گئی مہنگائی ہو گئی ٹینشنے ہی ٹینشنے اور مزید آ رہی ہیں انہیں اور وہ پریشان ہے اور یہ ہمیں دیکھنے کے لیے پہلے کوئی کہ کسی گاؤں دیات میں دور دراز ادھر ادھر چلے جائیں نہیں اب تو ہم اپنے اردگد ہی دیکھیں تو ایسے افراد ہمیں نظر آ جاتے ہیں اپنے مالوں میں ہی نظر آ جاتے ہیں اپنی گلیوں میں نظر آ جاتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں ایسے افراد نظر آ جاتے ہیں اور شریعت متحرہ نے آپ دیکھیں زکاة کی بھی یا صدقات و خیرات کو دینے کے حوالے سے جو کیٹاگری بیان کی کہ کن کن کو دی جائے کون مقدم پھر پھر کون پھر کس کا درجہ تو ان میں بھی اپنے جتنے قریبی تعلق والے ہیں ان کا بہت زیادہ احتمام فرمائے وہ چاہے قریبی رشتے دار ہوں وہ آپس میں ان کا رشتے داری کا تعلق ہو یا اپنے ساتھ ملازمت کرنے والے اپنے ساتھ کمائی کرنے والے تجارت کرنے والے ان سب کا خیال فرمایا گیا کیوں اس لیے کہ انسان ان کے حالات سے واقف ہوتا ہے اور جب آدمی کسی کے حالات سے واقف ہوتا ہے تو ایک اس کا دل کرتا ہے خرچ بھی کروں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اتمنان بھی ہے کہ میں نے خرچ کیا اور ایک حقدار پہ ہی خرچ ہوا الحمدلیلہ تو یہ بہت بڑی ایک نیکی والا کام لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کے جتنے قریب ہیں آج کل ان کو تر کر دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی بظاہر دنیا بھی کچھ رنجشوں کی وجہ سے انہیں صدقہ انہیں خیرات انہیں اس طرح کے مالی معاملے میں وہ بڑا تساحل یعنی سستی سے کام دیا جاتا ہے اور غفلت بڑھ دی جاتا ہے حالانکہ روایتوں میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے قریبی رشتے داروں کو چھوڑ کر یعنی ایسے حقدار ہیں ان کو دیا جائے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو دیتا ہے اللہ اس کا صدقہ قبول دیتا ہے اور جو انہیں دیتا ہے رب انہیں ڈبل سواب دیتا ہے صدقے کا بھی سواب دیتا ہے اور صلح رحمی کا بھی انہیں سواب دا فرماتا ہے اور بہترین صدقہ انہیں کہا گیا جو اپنے رشتے داروں میں بھی ناراض رشتے داروں کو دیتا ہے کیونکہ یہاں دینا وہ محض اللہ کے لیے ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ ان کے دلوں میں بھی اس آدمی کی محبت کو داخل کر دیتا ہے یوں جو رشتے ٹوٹنے تھے وہ دوبارہ جڑ جاتے ہیں اور مصبوط ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہمیں بہت ترغیبات ارشاد فرمائی قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ارشاد فرماتا ہے اور وہ یعنی اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں مسکین کو یتیم کو اسیر قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں اور پھر ان سے کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم نے تمہیں جو کھلایا یہ کس لیے کہا کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور تم سے ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے کوئی بدلہ نہیں چاہیے تینکیو تم سے نہیں چاہیے وہ انام اللہ ہی ہمیں عطا فرمائے گا وہ اس نیکی کا بدل دینے والی ذات بھی وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ ہی اس کا انام عطا فرمائے گا ملنشن کے ناظرین کسی یتیم کی بھی مشکل کو حل کرنا اللہ کتنے بڑے انامات اس پہ عطا فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باقاعدہ فضیرتوں کو بیان فرمائے بہترین اس گھر کو قرار دیا جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھائی کی جاتی ہے فلائی کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کوئی بارے میں ارشاد فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے راوی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ کلمات کہے تو اپنی شہادت کی انگلی اور پیچ والی انگلی کو ملا کر آپ نے اور تھوڑا سا ان کے درمیان فاصلہ رکھا یہ اس طرح کی جو چیزیں بقاعدہ بیان کی جاتی ہیں اس میں صحابہ اکرام کا ایک محتاط انداز بھی ہے کہ انگلیوں کے اشاروں کو بھی اس طرح بیان کیا اور کہا کہ تھوڑا سا بیچ میں فاصلہ رکھا یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی منصوب چیز بیان کر رہے ہوں تو اس میں ہمیں بڑی احتیاط جائے اور جو انگلیوں ملانے کا اشارہ ہوتا ہے اس سے مراد قرب ہے معیت ہے یعنی جس طرح دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں ایک ساتھ ہیں یہ اور یہ آدمی ساتھ ساتھ ہیں تو کہا میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہیں حدیث کی کتابوں میں ایک بہت ہی پیاری روایت اور بڑا ایک عظیم وہ واقعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارگاہ میں ایک یتیم لڑکا حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے میں چاہتا ہوں اپنی اس زمین کے ٹکڑے کو چار دیواری کر کے اپنی حد بندی کر کے اس جگہ کو اپنے پاس محفوظ کر لوں کہ جب میں دیوار بنا رہا تھا تو بیچ میں ایک درخت آ گیا اور وہ درخت سات والی زمین جس کی تھی اس کا ہے میں نے اس آدمی سے روکوشٹ کی میں نے اس سے عرض کی کہ یہ درخت مجھے بیچ دو بیچنے پہ راضی نہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ درخت مجھے توفہ دے دو وہ توفہ دینے پہ بھی راضی نہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ درخت اپنا یہاں سے ہٹا دو میری مشکل حل ہو جائے گی میں دیوار اپنی سیدھی کر کے اپنی جگہ کا تائین کر لوں اور اپنی جگہ میری حد بندی میں آ جائے گی لیکن وہ آدمی تینوں باتیں ماننے سے انکار کر رہا ہے کوئی بات بھی نہیں اور میں مشکل میں آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ ایک انداز جب مشکل میں آتے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس وہ ہے کہ جہاں پریشان حال پریشانیاں لے کر آتا ہے تو آپ ایسا کرم فرماتے ہیں کہ وہ آتا تو روتا ہوا تھا لیکن جاتا مسکراتا ہوا ہے وہ غم لے کر آتا تھا یہاں سے خوشیاں لے کر وہ واپس جاتا تھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس معاملے میں آپ میری مدد فرمائیں اس کو حل فرمائیں آپ نے اس آدمی کو جس کا درخت تھا اسے کہا کے تم اسے درخت کو ہٹا لو یا اسے توفہ دے دو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کے اندر درخت کی گارنٹی دیتا ہوں زمانہ دیتا ہوں جنت کا درخت دیتا ہوں اس آدمی نے اس بات پر کہا کہ میں یہ درخت ہٹانے کا میں ارادہ فلا نہیں رکھتا اور اپنا عذر پیش کیا یعنی اس پر معذرت کی اور وہ اس نے جو ہے وہ ہٹانے سے انکار کر دیا یاد رکھیں مندشانہ کے ناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے کلمات جب کسی سے کہے جاتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایک بشارت اور مشورتن فرماتے تھے لیکن وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جاتا تو پھر اب کسی کو اس کا اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ انکار کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانیں لیکن اس طرح کے معاملات تو آپ انہیں ہی آپشن یہ دیا کرتے تھے یعنی ان کی مرضی پر چھوڑ دی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس سے کسی طرح یہ درخت لے لوں اور یہ اس کی مشکل یتیم کی حل کر دوں تو یہ مجھے بھی وہی جنت کا درخت ملے گا جو آپ انہیں عطا فرمارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمارے ہیں ہاں تمہیں بھی وہی ملے گا قربان جائیں صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے انتاز آپ آگے بڑھے اور اس آدمی کو سائیڈ پر لے کر گئے اور ان سے کہا دیکھو مجھے جانتے ہو کا جانتا ہوں کہا کون ہوں کہا گدہتا کہا میرے باغ کو جانتے پہچانتے ہو کہا کون نہیں جانتا آپ کا باغ اتنا عظیم باغ کے چھ سو درخت اس کے اندر موجود ہیں اتنا بھلدار آمدنی والا اور اتنا بڑا رقبہ آپ کو کون نہیں جانتا حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ وہ باغ اگر میں تمہیں دے دوں تو یہ ایک درخت تم اس باغ کے بدلے میں مجھے دے دوں اللہ اکبر وہ حیران شخص کہا کہ آپ مجمع میں آ کر یہ بات کرو گواب بن جائیں آپ کے اس معاملے پر آپ نے کہا ہاں ہاں میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں وہ آدمی فورم راضی ہوا چھ سو درخت کے بدلے میں ایک درخت دینا اور ادھر چھ سو ملیں گے اور پورا ایک عظیم رقبہ باغ کا راضی ہو گیا یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ درخت مجھے دیں گے میں اس درخت کو یہ یتیم کے لیے یہ جو مشکل میں آئے ہیں ان کو آسانی کر دوں گا ان کی دیوار بن جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 گئے کھڑے ہوئے اندر نہیں جا رہے اور آواز دیتے ہیں اے امی دہدہ باہر آ جاؤ اے امی دہدہ باہر آ جاؤ امی دہدہ رضی اللہ انہا ان کی زوجہ باہر آتی ان کے بچوں کے ہاتھوں میں کچھ خجوریں ہیں یہ ان سے لے کر انہیں واپسی باغ میں ڈالتے کہتے ہیں یہ باغ اب بیچ دیا گیا فروغ کر دیا امی دہدہ کہتی ہے کہ بہت بڑے تاجر ہیں اگر اپنی آمدنی کا یہ عظیم ایک ذریعہ یہ انہوں نے بیچا ہے باغ بیچا ہے درخت بیچے تو بہت بڑا کوئی سودا کیا ہوگا آپ نے پوچھا ابو دہدہ کون سودا کیا ہے ایک درخت ملے گا امی دہدہ کتنی سعادت مند اہلیہ فوراں کہتی ہیں آپ نے بڑا اچھا سودا کیا آپ نے بڑا اچھا سودا کیا بدلی چینل کے ناظرین حدیث کی کتب میں یہ روایت اس خوبصور زینت کے ساتھ موجود ہے کہ جو واقعی ہمارے لیے بہت سے رہنمائی کا سامان کر دی ملد چینل کے ناظرین اپنے اردگر دیکھئے مشکل وقت ضرور ہے لیکن صرف پاکستان میں نہیں ہے دنیا بھر میں لوگ مشکل میں ہیں پریشانی آتی ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان کو ایک جسم کی طرح کہا گیا ہے جسم کے اگر کسی حصے میں تکلیف پہنچے پورا مسلمان وہ تکلیف میں آجاتا ہے لیکن اللہ کے پیارے بندے اللہ کے معبوب بندے جو اس حالت میں بھی اپنے ہاتھوں کو روکتے نہیں ہیں یعنی وہ کشادہ ہاتھ رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں زکاة کے لیے رمضان کا انتظار ان حالات میں نہ کریں اپنی زکاة نکال آپ دواز میں بھی زکاة نکال سکتے ہیں جی ہاں اور جب لوگوں کو زیادہ ضرورت حاجت ہوتی ہے اس وقت ان کی مدد کرنا اس وقت ان کی پریشانیوں کو دور کرنا اور مین جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں ان کو چلانے کے اندر ان کی معاملات کرنا بہت 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 بڑی نہیں کیامت قدینا اللہ تعالی ابن آدم سے ارشاد فرمائے گا ابن آدم میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی بندہ کہے گا یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک ہے میں کیسے تیری عیادت کرتا تو اللہ ارشاد فرمائے گا فنا فنا بندہ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بیمار ہے اگر تم اس کی اعتماد داری کرتے تو اللہ فرماتا ہے مجھے اس کے پاس پاتے یعنی میری رحمت تمہیں وہاں مل جاتی پھر اللہ فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا بندہ ارز کرے گا یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے پیاس سے پاک ہے تو اللہ فرمائے گا فلا فلا میرا بندہ تیرے پاس بھوک کی حالت میں آیا پیاس کی حالت میں آیا اور تم نے اسے کھانا نہ کھلایا پانی نہ پلایا اگر تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت پانے کا ایک وقت ہے ایک سبب اور ذریعہ ہے کہ مشکل وقت میں ایک قوم ہو کر لوگوں کو تسلیہ دیتے ہوئے اور اپنی آخرت کے لیے جمع کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو امہ اشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے اور اس کا گوش تقسیم کیا گیا تو پوچھا کہ کیا بچا ہے تو وہ کہنے نہیں کہ سارا کچھ بانٹ دیا ہے تھوڑا سا یہ بچا ہے تو کتنا خوبصورت جملہ اور آپ کے سارے جملے خوبصورت ہیں پیارے انداز گئے ایک ایک نکلنے والا کلمہ وہ بھی سنہری ہے فرمایا یہ جو گھر بچا ہے فرمایا یہ بچا ہوا نہیں ہے حقیقتا وہ بچ گیا جو ہم نے لوگوں کو دے دیا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا کس لئے بچ گیا آخرت کے لئے ہمارے اکاؤنٹ میں یعنی جمع ہو گیا آخرت کے لئے ہمارے لئے بچ گیا آدمی جب دیتا ہے تو یہ اس کے اپنے ہی نامہ آمال میں اس کو اللہ اس کا جو ثواب دے گا کا موت کے وقت انسان کو ایک چیز کی حسرت ہوتی ہے کہ کاش میری موت تھوڑی سی مؤخر ہو جائے میں صدقہ کروں میری موت مؤخر ہو میں صدقہ کروں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک انسان کسی بندے کی مدد میں لگتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے تو بظاہر اگر کاروبار کی بندشیں ہیں یا بند ہیں لیکن اللہ نے مال بھی دیا بھی ہے اور ہمیں یہی تعلیم دی ہے جو ہم نے دیا ہے ان کو ان میں سے خرج کر دیں جو پہلے سے جمع ہے اس کو بھی اللہ کے پیارے بندے بن جائیں اور اللہ کے دوستوں میں شمار ہو جائیں اللہ کریم مجھے آپ کو ایسے احمال بچالانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اردگرد اپنے اردگرد اپنے ملازمین میں اپنے دوستوں میں رشتدانوں میں ایسے محتاجوں کو تلاش کر کر اللہ ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے آمین بچال اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے جو اللہ ملازمین ملازم دیتے ہیں